پاکستان اور شریلنکا کے درمیان آج کا سکیجول ہم جو میچ ہے اگر اس کی بات کریں تو سیمی فائنل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور فائنل میں رسائی کے لیے پاکستان کو شریلنکا کے خلاف آج کامیابی حاصل کرنا بہت ضروری ہے فاتح ٹیم ایشیا کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی اور اگر بارش کی وجہ سے میچ نہ ہوا انفورچنیٹلی تو دونوں ٹیمز کو ایک ایک کوائنٹ ملے گا جس میں زیادہ امکان یہ ہے کہ رن ریٹ کی بنیاد پر شریلنکا فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا میچ اگر مکمل ہو جاتا ہے تو پاکستان شریلنکا سے جیتے گا جو کہ انشاءاللہ ضرور جیتے گا اور ایشیا کپ کی تاریخ میں پہلی بار فائنل میں بھارت اور پاکستان کے درمیان مقابلہ ہوگا نسیم شاکی اگر بات کرے تو ایشیا کپ سے آؤٹ ہو چکی ہیں زمان خان کو قومی سکوٹ میں شامل کر لیا گیا جبکہ شانواز دھانی کو ہارس رعوف کے بیک اپ کے طور پر کولمبو طلب کر لیا گیا ہے ایشیا کپ کے مقابلوں پر نظر ڈالے تو شریلنکا کے خلاف پاکستان کا ریکارڈ انتہائی خراب ہے اور اس تمام صورتحال پر بات کرتے ہیں ہمارے سپورٹس کاریسپونڈنٹ سناؤلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سناؤلہ کیسے ہیں آپ اور یہ بتائیے گا کہ انتہائی اہم میچ ہے جو آج شروع ہونے جا رہا ہے سیمی فائنل کی جو حیثیت ہے وہ اس میچ کو دی جا رہی ہے تو کیسی خبریں آ رہی ہیں میدان سے جوالیکن سلام میں بالکل کولمبو کے ویدر کی طرح ایک دم حشاش پشاش ہوں مگر کولمبو کے ویدر پر ہم ترسٹ نہیں کر سکتے ہیں پاکستانی سیاسدانوں کی طرح ان پر بھی اتبار نہیں کہہ جا سکتا بلکہ یہاں پر ایک کہاوت ہے کہ کولمبو کا موسم اور کولمبو کا جو موسم کا دپارٹمنٹ ہے یعنی میٹرالوجی دپارٹمنٹ اس پر ہم ترسٹ نہیں کر سکتے ہیں سروج آبوتہ آپ کے ساتھ چمک رہا ہے سلطان بنا ہوا لیکن کب بادل آئیں کب می برس پڑے کچھ نہیں کہہ سکتے مطلب ایک دم ایسے آتی ہے بارش لیکن آتی ہے پانچ منٹ کے لیے ہے اور ایسے آتی ہے اور آ جاتی ہے اس کے بعد سب ختم ہوئی آتا ہے پتہ نہیں لگتا کہ یہاں پر بارش بھی ہوئی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہاں سروج نکلا ہوا نکھرا ہوا دن ہے مگر ابھی آپ سے باتیں کرتے کرتے کچھ بتا نہیں کہ یہاں پر ابھی بادل آئیں اور می برس پڑے اور اگر می نہیں برستا تو میچ بہت خوب ہونے والا ہے کیونکہ کلمبو پرمتہ سکریٹس ٹیڈیم میں پاکستان ٹیم کافی لمبے ٹائم سے کھیلتے آ رہی ہے یہاں پر لگتا تین ماہ سے پاکستان ٹیم یہاں پر موجود ہے افغانی شانکلہ سیریز ہم نے یہاں پر کھیلی ہے ٹیسٹ میچ جہاں پر کھیلے ہیں اگر ہم آج کومی ٹیم کی پلینگ الیون کی اگر ہم بات کرے تو کیا ہو سکتی ہے کیونکہ نسیم شاہ ایوینٹ سے باہر ہو چکے ہیں اور اگر ہم ہارس نواز کی بھی بات کرے ہارس کی بات کرے تو بیک اپ کے طور پر شاہ نواز دھانی کو طلب کر لیا گیا اور پھر ہم اگر سوچ شکیل کی بات کریں تو بارہا یہ بات کہی گئی کہ ان کو میڈل آرڈر میں شامل کر لیا جائے اب چونکہ وہ میڈل آرڈر میں ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتی سٹرنٹھ ملے گی ان کے میڈل آرڈر میں آنے سے ہمائی ٹیم کو دیکھی پاکستان نے فائنل لیون کل رات کو انواز کر دیئے تھے اور ایک اہم چیز کی شاہ نواز دھانی ابھی سے دس منل پہلے ٹیم ہوتیل میں انہوں نے جوائن کیا ہے اور اگر ہم فائنل لیون کی بات کریں تو پانچ چینجز گئی ہیں پاکستان نے اوپنر کریں گے محمد حریج جو بکٹ کے پر بلے بات ہیں لیکن ایک بات تیہ ہے یہ پاکستان ٹیم کی سٹریڈی نہیں یہ پاکستان ٹیم کی مجبوری ہے کیونکہ پاکستان ٹیم جن سلالیوں کے ساتھ آج میدان میں در رہی ہے یہ پاکستان ٹیم کی آخری آپشنز ہیں آپ ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں آپ کو اس سال میں کسی کا ایک میز نظر آئے گا کسی کے چار میز نظر آئیں گے کسی کا میز یہ نظر نہیں آئے گا تو پاکستان ٹیم کے پاس انجری اور آؤٹو فارم ہونے کے وضع سے سناولہ زمان خان جو ہیں وہ ایک دلچہیس پر فیکٹر ہو سکتے ہیں کیا آپ ان کی جانب سے کیا پیشن گوئیاں کی جارہی ہیں دیکھیں اگر مجھ سے پوچھے تو مجھے بہت پسند ہے اور خاص کر انڈیا کے خلاف میس میں زمان خان کھیر رہے ہوتے تو اتنی پٹائی نہ ہو رہی ہوتی آپ کسی بھی کسی پر سے پوچھیں وہ کہیں گے کہ زمان خان پاکستان ٹیم میں اس پر فارس بولرز میں سب سے اچھے دیتھ ہور کے بولر ہیں لیکن میں آپ کو انٹرسن چیز بتاؤں جب پاکستان ٹیم کا اعلان ہوا تو انزوامل ہر سے سوال ہوا کہ آپ نے زمان خان پر شامل کیوں نہیں کیا اگر کہ وہ پہلے بھی کسی پاکستان بندرز پاکستان نہیں رہے ہیں مگر پیسل میچہ پر فارم کیا ٹی ٹونٹی میچہ پر فارم کیا انہوں نے لیگز میچہ پر فارم کر رہے ہیں انزوامل ہر نے یہ کہا کہ وہ بہت ابھی امچور ہیں انہوں نے اتنا زیادہ کرکر نہیں کھیلی دس آور میں ان کو شامل کرنا اچھی بات نہیں ہوگی ابھی وہ دمیسٹی کھیلیں پرس پرس کھلکی کھیلیں اس کے بعد ہم ان کو کہیں دیکھیں گے اور پھر باکستان نے اپنی اے ٹیم آنس کی ایشن گیمز کے لیے جنہوں نے چین میں جانا ہے تو اس میں بھی وہ نہیں تھے اب کیا ہوا جب آپ کے پلیئر کو انجرڈ ہو جاتا تو آپ نے ان کو اہم ایونک کے اندر شامل کر لیا یعنی ایک چیف سلیکٹر مگر وہ ان پر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ ایشن کپ کے سیمی فنل میس میں ان کو شامل کر رہے ہیں تو میں اس کو مجبوری کہوں گا ٹھیک ہے اچھا سناولا اگر ہم شیلنکا کی بات کریں ہوم گراؤنڈ اور پھر ہوم کراؤڈ کا ان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے بائی دوئے ہم آپ کے پیچھے موسم دیکھ سکتے ہیں کولمبو کا بہت ہی خوشگوار ہے ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے ہماری بھی سوہ کو آپ خوشگوار بنا رہے ہیں پھر جو پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں ہاں یہاں پر گرینری بہت ہے کولمبو کے اندر گرینری بہت ہے اور یہاں پر گرینری اور لوگوں کا اٹھٹیٹوٹ ہے وہ سب سے اچھا آپ کو لاتے ہیں جب آپ یہاں پر سلنکا کے اندر آتے ہیں یہاں پر ہم جب اتنے دن ہو گئے ہیں دو ہفتے سے ہم سوچ رہے ہیں یہ کیسے کلیپس کیا سلنکا کیونکہ لوگ بہت اچھے ہیں لیکن سناؤلہ ہم تو دعا کریں گے کہ آج بارش نہ ہو بھرپور مقابلہ ہو لیکن اگر ہم نمبرز کی بات کرتے ہیں تو نمبرز پاکستان وزر سری لنکا میں سری لنکا کی فیورز میں تھوڑے زیادہ ہیں وہ زیادہ بیانچے زیتے ہوئے ہیں تو کیا لگتا ہے آج ایک تگڑا مقابلہ دکھنے کو ملے گا اگر بارش نہیں ہوتی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پہلے بیڈنگ پہ جائے گا تو اچھا مقابلہ ہوگا تو مقابلہ اچھا ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں اور اگر خودانہ کہتا پاکستان ٹوس ہار جاتا ہے اور پہلے پاکستان چیز کی طرف جاتا ہے تو پاکستان کے لیے مشکل ہوگا آپ سلنکا کو ہلکی ٹیم سمجھ رہے ہیں سب ہلکی ٹیم سمجھ رہے تھے لیکن آپ ایک چیز دیکھیں لگتا ہے تیرہ میچز وہ جیت کے آئے ہیں اور تیرہ میچز میں خوبی کیا ہے ان کے ہاں ریزوان، بابر کی طرح یا شہین کی طرح دو تین سٹارس نہیں ہیں وہ سب کے سب سٹارس ہیں کبھی کوئی یعنی جیتے ہیں تو گیرہ سٹارس بنتے ہیں گیرہ میچز نکلتے ہیں گیرہ میچز نکلتے ہیں سب ہی سکور کرتے ہیں پچیز پچیز تیز تیز سب ہی کرتے ہیں اور آنکھ تک ان کی بیٹنگ ہے اور آپ انڈر ایسٹی میٹ نہیں کریں اور انڈر ایسٹ میٹ کیا میرے خیال میں آج کے میں اس کے اندر سب لنکھا فیوریٹ ہے ان کےس اگر ٹوس ہو یہاں پاکستان پہلے بیٹنگ کر لیتا پھر 50-50 میں ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت اور ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ